کہ ہمارے کاغذات کو درست قرار پایا اور ہمارے نومنیشن پیپرز ایکسپٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ملتان پولیس کے روئیے پر بات کرنا چاہتا ہوں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملتان پولیس کا جو روئیہ تھا اور جسے پورے ملک نے دیکھا بنا مناسب تھا اور میں اس کی برزور مضمت کرتا ہوں اینے ایک سو پچپن کیا کاغذات نامزدگی کے دوران جو ایک واقعہ رونما ہوا اس میں ملتان کا تمام میڈیا موجود تھا اس کی فوٹیج بھی آپ کے باس موجود ہے اور اب حالات واقعات کے چشم دید گواہ ہیں اس کے باوجود سب کو جاننے کے اور دیکھنے کے باوجود پولیس نے ہمارے کارکنان پر ہمارے لیڈرز پر جس میں ہمارے سابق ایمین اے آمیر ڈوگر ہیں سٹی کے پریزیڈنٹ ادنان ڈوگر ہیں ہمارے ایم پی اے جاوید اختر انساری ہیں سابق ایم پی اے سابق ایم پی اے نظیم قریشی صاحب ہیں اور دیگر ہمارے پارٹی کے اہم لوگوں کو دیشت گردی کے پرچے میں ملوث کیا دیشت گردی کا دفعہ لگایا جو بلا جواز تھا کوئی دیشت گردی کا واقعہ رونما ہوا ہی نہیں اور یہ پولیس نے تجاوز کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس زمنی انتخابات پر متاثر ہونے کی کوشش کر رہی ہے عدالت میں گئے عدالت میں ہمارے وقلہ نے دلائل پیش کیے اور میں شکر گزار ہوں دیشت گردی کی عدالت کے جج صاحب کا کہ انہوں نے دلائل سننے کے بعد پولیس کا جو موقع تھا کہ ان ملزمان کے خلاف جسمانی ریمان دیا جائے انہوں نے اس کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے دیشت گردی کے دفعے کا کوئی جواز نہیں ہے اور انہوں نے فوراً اس دفعے کو کوشش کر دیا رد کر دیا اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ پولیس نے ناجائز طور پر ہمارے کارکنان پر اور لیڈران پر دیشت گردی کا مقدمہ قائم کیا اور عدالت نے ان کے موقف کو مسترد کیا میں مضمت کرتا ہوں پولیس کے اس روایے کی جو رات گئے انہوں نے ہمارے مختلف کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے ان کے گھر والوں کو مصطورات کو بچوں کو پریشان کیا آپ کو لوگ مطلوب ہیں تو ہم سیاسی کارکن ہیں میدان میں کھڑے ہیں کئی بھاگ رہے نہیں ہیں کئی چھپ رہے نہیں ہیں آپ طلب کریں پیش ہو جائیں گے اس قسم کی جو خراسہ کرنے کی کوشش ہے یہ زمنی انتخابات کے محول کو خراب کروانے کی ایک سازش ہے میں نگران حکومت کو یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہاں کی انتظامیہ کو تنبیح کریں کہ وہ بلا وجہ معاملات کو نہ بگاڑے وہ بلا وجہ ایک یہاں ٹینشن کو ہوا نہ دے ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی عمل سے گزرے ہوئے ہیں ہم نے نشے وہ فراز دیکھی ہیں دباؤ میں نہیں آئیں گے لیکن قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لیں گے مجھے حیرانی ہوئی کہ جتنے تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی جبکہ دہشت گردی کا تفاق قواش ہو گیا اور جج صاحب نے کہا کہ انہیں جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور جوڈیشل میجسٹریٹ نے دلائل سننے کے بعد کیسی خارج کر دیا کیسی ڈسچارج کر دیا اس کے بعد کوئی جواز نہیں تھا تحریک انصاف کے کارکنان کو اور قائدین کو رات حوالات میں رکھنے کا چہل یک میں انہیں بند کیا گیا میں رات خود گیا تھانے گیا کارکنان سے ملا اور میں نے ایک امتیازی سلوک دیکھا کسی تھانے میں مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن رات گرفتار نہیں تھا ایک ہی کیس ڈسچارج ہو جاتا ہے دہشت گردی کی دفعہ کواش ہو جاتی ہے ایک جماعت کے تمام کارکن رہا ہو جاتے ہیں اور دوسری جماعت تحریک انصاف کے کارکنوں کو رہائی نہیں ملتی سوال ہے کیوں یہ لگران حکومت ہے یہ نیوٹریلیٹی ہے یہ غیر جانبداری ہے اس محول میں آپ انتخابات کروانا چاہتے ہیں اس کے اب ہر کیس ازازت نہیں دیں گے آپ کسی غلط فہبی متن رہیے یہاں کی اندازامیہ یا پنجاب کی حکومت اس غلط فہبی میں نہ رہے کہ ہم پر دباؤ ڈالیں گے اور رات کے ساڑھے گیارہ بجے میں نے سی پیو صاحب سے بات کی وہ لاہور تشریف لے جا رہے تھے ٹریول کر رہے تھے مجھے ان نے کہا اور میں نے ان کی بات تسلیم کر لی ان کی بات معقول تھی انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم رہا کر دیتے کیونکہ اب گرفتاری پڑ گئی ہے اس لیے ہم رہا نہیں کر سکتے صبح عدالت میں ان کو پیش کر دیا جائے گا سوال یہ ہے میں نے اس کو تسلیم کر لیا ملک آمیر ڈوگر نے تسلیم کر لیا پھر پیرا سوال یہ ہے سی پیو صاحب سے رات کے ساڑھے گیارہ بجے مسلم لیگ نون کا ایک نمائندہ آتا ہے اور چودری لیاقت صاحب کو چودری لیاقت صاحب کو تھانے سے لے جاتا ہے اسی تھانے سے اسی حوالات سے ہمارے لوگ رہا نہیں کیے جاتے کیونکہ گرفتاری تل چکی تھی تو پھر وہ رہا کیسے ہوئے یہ امتیازی سلوک ہے اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں ابھی کہنا چاہتا ہوں ملتان کے انتظامیاں سے میں سی پیو سے میں آر پیو سے کہنا چاہ رہا ہوں ہم حالات نہیں بگاڑنا چاہتے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں آپ کسی جماعت کے آلہ کار نہیں بن سکتے آپ کا منصب آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی فورس کو کسی جماعت کے خلاف استعمال کریں اپنے رویے پر میری بہت دبانہ گزارش ہے نظر سانی فرمائیں دوسری بات جو مرس کرنا چاہتا ہوں رات گئے اور کل سے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو جو سابق ایم این اے ہیں سابق ایم پی اے ہیں انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ ہے اور وہ ملتان سے چلے جائیں کیوں کس بنیاد پر زین قریشی یہاں کھڑے ہیں اگر گرفتار کرنا ہے تو آؤ ابھی آؤ اور یہی سے گرفتار کر لو ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں میرا بیٹا بہادری سے گرفتاری پیش کرنے کے لئے تیار ہے اور جیر بھرو تحریک کا جو امران خان نے ایران کیا تھا میں تحریک انصاف کا پہلا کارکن تھا جس نے اپنی والنٹیر کیا تھا کہ میں گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں اگر آپ یہ دھمکیاں دینا چاہتے ہیں اور دھمکیاں اسے ہماری کیمپین کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دھمکیاں کار آمد ثابت نہیں ہوں گی انشاءاللہ ہم سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے اور اخلاقیات اندر رہتے ہوئے اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے اور میرا تیسرا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی تشریف لائیں اور یہاں خطاب بھی فرما گئیں ضرور آئیں موسٹ ویلکم لیکن کیا وہ قوم کو بتانا چاہیں گی یا شباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان قوم کو بتانا چاہیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا موعدہ تیپ آیا ہے ان کی ٹرمز ان کنڈیشنز کیا ہیں ڈسکشنز تو مکمل ہو گئیں اور آئی ایم ایف کا وفد یہاں سے روانہ ہو گیا لیکن قوم کو نوید نہیں سنائی گئی کہ کنگ ٹرمز ان کنڈیشنز پر آپ موعدہ کرنے جا رہے ہیں اور ان ٹرمز ان کنڈیشنز کو جب آپ لاغو کریں گے تو عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا لوگ اس وقت اس حکومت کی مسلم لیگ کی اس ناکام حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن دکھائی دے رہے ہیں نہ یہ معیشت کو سبال سکے نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکے نہ یہ سنت کا پہیا چلا سکے نہ یہ بیرزگاری کا جو ایک نیا طوفان برپا ہو رہا ہے اس کو تھامنے کے لیے ان کے باس کو حکمت عملی ہے اور ان نو مہینوں میں کی کارکردگی عوام کے سامنے آ چکی ہے اور اب یہ ایک نیا معاہدہ کرنے چلے ہیں اور قوم پر ایک مہنگائی کے نیا بم گرانے کے ارادہ رکھتے ہیں میری تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ گزارش ہوگی یہ انتخاب یہ زمینی انتخاب ہماری ذات کا نہیں ہے جماعت کا ہے نظریات کا ہے پاکستان کے مستقبل کا ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے جو بھی عمران خان کے ساتھ ذہنی ہمہنگی رکھتا ہے جس جس محلے میں جس جس گلی میں جس جس شہر میں بیٹا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ہم اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ملتان کی قیادت نے ملتان کے کارکنان نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے چوٹا کیس برداشت کیا ہے گرفتاریاں برداشت کی ہیں اور میدان میں اتنے ہیں اور انشاءاللہ ہم میدان میں اس وستائیت کا اور اس ناکام پی ڈی ایم کی سرکار کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیاسی انداز میں شکریہ باجوہ صاحب کے بیان کی اہمیت نہیں ہے یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں اور جمہوریت کا تقادہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ عوام کرتی ہے کہ کون ملک کے لیے خطرہ تھا کون ملک کے لیے خطرہ ہے کون ملک کا بیڑا غرق کر کے گیا اور کون ملک کو سبھانا چاہتا ہے یہ فرد واحد نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور جنرل الیکشن کے ذریعے کرنا ہے فرق ہے ایک ہے از خود گرفتاری دینا از خود گرفتاری دینا سیاسی مقصد کے لیے اپنی سیاسی تحریک کے لیے اور دوسرا ہے جھوٹے کیشز میں لوگوں کو ملوث کرنا اور دہشت گردی کے دفاعات لگانا سیون ایٹی اے لگانے کا کوئی جواز تھا عدالت نے مسترد کر دیا نا اس کو میں نے تو نہیں کیا عدالتیں تو آزاد ہیں عدالت نے مسترد کر دیا اور آپ اس پر سیاست کرنا چاہتے ہیں چیچ صاحب نے دس کیج دس چارج کر دیا اس کا دفاع کرنا ہمارا آئینی قانونی سیاسی حق ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے جب جیل برو تحریک کا امنان خان نے اعلان کیا وہ ہمارا ایک ورلنٹری فیل ہوگا حکومت کی تارستانی نہیں وہ ہمارا ایک فیصلہ ہوگا وہ گرفتاری اور یہ من گھڑت کیسز گرفتاری میں آپ کو تمیز برتنی ہوگی یعنی یہ بتائیے گا کہ آپ نے لانگ مارچ کیا احتجاج کیے اور سارا کچھ جب نکام ہو گیا حکومت نہیں مانی الیکشن کروانے پر اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل برو تحریک یہ سب سے آخری پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو جیل بھر دیں گے کیونکہ اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہوا تو پھر تحریک انصاف کا کیا لائے دیکھئے تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس نے سیاسی عمل کا حصہ رہنا ہے ہمارے پاس کیا آپشن ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم قانونی جارہ جو ہی کریں ہم نے کی ہم عدالتوں میں گئے اور ہم نے ہمارے پٹیشنز جو ہیں آج لہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں آہ زیرے بحث ہیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم نے عوام سے رجوع کیا ہم نے لانگ مارچ کیا ریاول بندی تک پہنچے پر امن طریقے سے پہنچے کئی طور پھوڑ نہیں ہوئی کئی نقصہ من پیدا نہیں کیا گیا اور ہم نے اپنا موقف اپنا نقصہ نظر عوام کے سامنے پیش کیا ہم سیاسی جماعت ہیں ہم میں ملک کے معاشی حالات کا اندازہ ہے اس وقت اگر ہم ایک تحریک ایجیٹیشن کا فیصلہ کریں اور بہت سے کارکنان یہ چاہتے ہیں تو اسے کیا ہوگا توڑ پھوڑ ہوگی پتھراؤ ہوگا گراو جھلاو ہوگا افراد تفریح پیدا ہوگی اور معیشت کو مزید دخصان ہوگا ملک میں مزید سیاسی عدم استحقام پیدا ہوگا ہم نے اس آپشن کے ایکسرسائز نہیں کیا ہم نے اسلام آباد زاولپنڈی پہنچ کے بھی اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کی ہم پرمن طریقے سے منتشر ہوگئے ہم نے اسیمبلیوں کو تحلیل کیا کیونکہ آئین میں واضح ہے کہ جب اگر اسیمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اس تحلیل ہونے کے قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے تو پھر حکومت کے وقت کے پاس چتنی لیگل مائنڈز ہیں اس چیز پر متفق ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات کے لابا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے قانونی جمہوری آئینی راستہ اختیار کیا ناکام وہ نہیں ہوں ہم نہیں ہو رہے ناکام وہ ہو رہے ہیں جو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں آئین بڑا واضح ہے یہ ان کی ناکامی ہے جو آج مسلم لیگ نون والے عوام کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج ان کے جو ہے نا کامپیں ٹانک رہی ہیں ہم تو میدان میں ہیں فیصلہ عوام میں کرنا ہے اور جو فیصلہ عوام کرے گی ہم ان سے قبول کریں گے ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ان کا پورا ارادہ ہے انتظامیہ کو استعمال کر کے من پسند نتائج حاصل کرنے کا اور میری اپیل ہوگی جہاں جہاں زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں پارٹی کے وائس چیئرمنٹ کی حصیت سے اگر میری آواز تحریک انصاف کے کارکنان تک پہنچ رہی ہے اور یقیناً پہنچے گی میڈیا کے ذریعے میری کارکنان سے اپیل ہے ہر حلقے میں تحریک انصاف کا کارکن پولنگ کے دن باہر نکلے اپنا جمہوری حق استعمال کرے جیسے کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے پولنگ سٹیشنوں سے رجوب کی طرف گامزن ہو اور اپنا ووٹ استعمال کرے اور اگر حکومت وقت نتائج تبدیل کرنا چاہتی ہے پیلٹ سٹفنگ کرنا چاہتی ہے تو سیاسی عمل کے ذریعے عوامی قوت سے ان عظائم کو خاک میں بلائیں اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے ساجی یہ فرمایا کہ یہ جو آپ آپ نے جو قومی اسمبلی سے اپنا جو بائی کارٹ کیا قومی اسمبلی سے پھر صبحی اسمبلی آپ کا ارادہ تھا چنرل ایلیکشن کے طرف جائے آج جو صورت حضرت آ رہی وہ صبحی اسمبلیوں سے بھی ایلیکشن سے لے تو ڈالتا ہے کام لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو نگران شٹپ آیا ہے اس پہ جو بھردیاں ہو رہی ہیں جو ٹرک پولٹنگ ہو رہی ہیں وہ آئین کے بالکل میں ارز کروں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح نشاندہ ہی کر دی ہے اس وقت جو ماس لیول پہ ریشفلنگ ہوئی ہے پنجاب میں ایلیکشن شیڈیول کے بعد اناؤنس ہونے کے بعد زیمنی الیکشن کے کاغذات کی نامزدگی کے بعد یہ ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے یہ ایلیکشن کمیشن کے ماضی کی روایت کے برقس ہے یہ کوڈ آف کانڈٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ہم نے اپنے ایک وکیل جناب سمیر خوصہ کی طرف سے ہم نے ایک پٹیشن داخل کر دی ہے اور ہم نے اس ریشفل کو یہ جو اکھار پیشار کی جا رہی ہے اور اپنی پسند کے لوگ نامزدگ کیے جا رہے ہیں نتائج پر حاوی ہونے کے لیے ہم نے اس کو عدالت پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہم نے چیلنج کر دیا اب یہ فرمائیں کہ آپ نے جس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ الیکشن کے میں تحادیلی کا خطشہ ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھاندری حفیمتی سطح پر ہوگی اداروں کی سطح پر ہوگی یا کوئی اور طریقہ اتصاد کریں دوسرا چھوڑا سوا میرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ نوے دن میں سمجھیا تحریر ہو جائیں تو نوے دن میں انتخابات کرانا لازمی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین تونے کے مرتقب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا تدویز کریں گے دیکھئے آئین بڑا واضح ہے جو آئین کو آئین پر عمل درامت نہیں کرتا تو آرٹیکل سکس واضح ہے آئین شکنی ہوگی اور آئین شکنی کا جواز جو اس کا جو سزا ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت اس کی ہے ایک اور دوسرا آپ کا سوال تھا یہ آہ دھاندری یہ نگران سیٹ اپ کا کانسپٹ ہمارے آئین میں اور ہمارے میں آپس میں اتفاق کیوں کیا گیا کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب الیکشنز کروائے گئے اور جھرلو چلائے گئے تو لوگوں نے نتائی تسلیم نہیں کیے اور کیا ہوا لوگ سڑکوں پہ آئے احتجاج کی کیفیت سامنے آئی اور احتجاج کی کیفیت کے بعد پھر کیا ہوا پانچ جولائی انیس سو ستتر کیا ہوا آپ تاریخ آپ کے سامنے ہے ایک مداخلت ہوئی اور جمہوریت کے دروازے بند ہوئے ہم ماضی سے کیوں نہیں سکھتے اور اس کو سیکھ کر ہم نے ایک نگران سیٹ اپ کے کانسپٹ پر اتفاق کیا نگران سیٹ اپ کے کانسپٹ کی روح کیا ہے اس کی سپرٹ کیا ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ آئے جس کے اپنے ذاتی بقاصد نہ ہو ذاتی عزائم نہ ہو سب لوگوں کو سب جماعتوں کو ان پر احتماد ہو اور وہ شفاہ و انتخابات کرائیں کیا آج پنجاب میں جو آپ کو نگران سیٹ اپ دکھائی دے رہا ہے وہ غیر جانبدار ہے ہمیں ہرگز ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے کیا خیبر پختون خواہ میں آپ ذرا قابینہ کا مطالعہ کیجئے جن جن لوگوں کو نمزد کیا گیا ہے کیا ان کا مختلف سیاسی جماعتوں سے ایفیلیشن نہیں ہے اور اگر ایفیلیشن ہے تو وہ غیر جانبدار کیسے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے پی ڈی ایم سرکار نے یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ جو مسلط کیے ہیں ان کی غیر جانبداری پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان لگ گیا ہے اور انہوں نے متنازہ الیکشن کا بیج بودیا ہے شاید آپ کے اوپر بفاداری تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا لیکن آپ نے قبول نہیں کیا اب جو ہے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کو دھمکیاں دی جاری ہیں زین کے حوالے سے تو یہ کلیئر کر دے کہ یہ دھمکیاں پولیس کی جانب سے دی جاری ہیں پی ٹی ایم کی جانب سے دی جاری ہیں یا کوئی اور ادارہ ایس کے پیچھے دیکھئے بفاداری اگر تبدیل کرنی ہوتی تو راجہ ریاض کی جگہ قائد حضب اختلاف آج میں ہوتا ٹھیک ہے نا پر وہ پاکٹ یونین ان کو گوارہ نہیں تھی نا راجہ ریاض تو اپنی جیب کی گھڑی ہے اور ہاتھ کی چھڑی ہے تو مجھ جیسا قائد حضب اختلاف انہیں قبول کیوں کر ہوتا الحمدللہ ہم اپنے موقع پر قائم ہیں اور یہ سو ریائت مرات اور پرکشش جو ہے نا مرات پیش کر دیں ہم اپنے موقع پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ ایک سیکنڈ دوسری دھمکی دی جا رہی ہے کہ زین قریشی کو گرفتار کیا جائے گا اور اس پر تشدد کیا جائے گا ہر باپ کو بیٹا عزیز ہے مجھے اپنا بیٹا اپنے سے زیادہ عزیز ہے لیکن مجھے انشاءاللہ یہ کہہ رہا ہوں میرا بیٹا کٹے نہیں ٹیکے گا میں ان کو کہہ رہا ہوں منصوبہ سازوں کو جو زین قریشی کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں کل نہیں آج کر لو ابھی ابھی یہ سی پیو کا دفتر ساتھ کھڑا ہے حکم کرو میں پیش کر دیتا ہوں بھاگیں گے نہیں مقابلہ کریں گے ایک confusion کو تھوڑا سا دور کروائی ہے کہ این اے ایک سوٹ پہ جس میں آپ نے نومینیشن پام جمع کروائی ہے یہی سے آپ ایمینے تھے وہ سریفہ دے دیا اب زمینی الیکشن ہو رہے ہیں اب آپ دوبارہ اس میں الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی confusion نہیں ہے کوئی confusion نہیں ہے دیکھیں آپ نے سوال کر لیا نا میں جواب دوں مجھے پتا ہے جس اینگل سے سوال کر رہے ہیں مجھے پتا ہے جس ادارے سے منسلک ہے آپ آپ کی مجبوری ہے میں نام نہیں لیتا لیکن مجھے آپ کے مجبوریوں کا احساس ہے مجھے احساس ہے بلکل احساس ہے لیکن ہماری حکمت عملی ہے نا بھائی ہر جماعت کی اپنی حکمت عملی ہے ہم نے اپنی حکمت عملی اس وقت جو ایک نام نہات قائد حضب اختلاف نامزد کیا گیا ہے اس سے چھٹکانہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی حکمت عملی بنائی اور اس پر ہم عمل پیرا ہے پولٹیکل سچویشن جو ہے میرے بھائی وہ ایوالو کرتی ہے کوئی سکیٹک نہیں ہوتی سکیٹک نہیں ہوتی اور جب پولٹیکل سچویشن ایوالو کرتی ہے تو آپ اپنی حکمت عملی اس کے مطابق دھالتے ہیں تینک یوڈی راجعہ نے چ tevin کہ میں تاریخ انسام کا حصہ ہوں ٹی وی پروگرام میں اور آگے اگر شہباش شیف کو اتماک کپورٹ لینا پڑا تو میں نہیں دھونکا ٹکٹ بھی نہیں لوں گا اس پیٹی آئی سے اس پر میں صرف مسکرانا چاہوں گا ٹینک یوڈی